موسیقی کوئٹا کے رہائشی غلام سخی کی سات سالہ بیٹی سہر بطول کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم کو انصداد تہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آج سزائے موت سنا دی والدین انصاف ملتے ہی دل میں سکون اور آنکھوں میں آنسو لیے عدالتی حکامات پر مطمئن دکھائی دیے میں بہت شکر گزار ہوں عدالت علیہ سے میں بہت مشکور اپنے وکیلوں سے بہت مشکور اپنے پوری فیر جس نے ہمارے ساتھ دیا اللہ تعالی انہوں سب کو جزائے خیر دے دے سہر بطول سے اظہار ایک جہتی کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سمیت دیگر شہریوں کی بڑی تعداد عدالت کے ہاتھے میں موجود تھی جو فیصلے کے بعد والدین کو انصاف کی نویت سننے پر گلے لگا کر نماؤں کے ساتھ تسنیہ دیتے رہے سہر کے گھر پر آج بھی اس کی گڑیا کتابوں اور دیگر چیزوں میں بسی یادیں والدین کو غمزدہ کر دیتی ہیں کیمرمن فتی محمد کی ساتھ سادیہ جہانگیر نائنٹی ٹو نیوز کوئیٹا